اسلام علیکم اسپیرنٹس آج ہم بات کریں گے اوپن سکائی اوپن سکائی ٹریٹی کے بارے میں یہ ٹریٹی بیسیکلی دنیا کے چونتیس ممالک نے اس پہ اگری ہوئے اس پہ سائن کیا ریٹی فائی کیا اور اگریمنٹ یہ تھا کہ یہ تمام ممالک ایک دوسرے کے لیے یہ اپنی جو فضائی حدود ہیں ان کو اوپن کریں گے اور آن آرمڈ ایریل سرویلنس کو علاو کریں گے اس کے پیرامیٹرز تیہ کیے گئے کہ لیٹس اے ڈیو ایس کا جو تیارہ ہے پار اونلی سرویلنس پرپلز وہ ریشیا کے اوپر فلائی کر سکتا ہے اس سے کیا ہونا تھا اس سے ہونا یہ تھا کہ جو کسی دوسرے ملک کے بارے میں غلط فہمی ہوتی ہے کہ فلاں ملک کسی ملک کے بارے اگینسٹ کوئی جنگ کی تیاری کر رہا ہے یا کوئی اپنی آہ ملٹری کیپیبلیٹی بیلڈ کر رہا ہے یا اپنی آرمی کو موو کر رہا ہے یا کوئی اپنی بیسز بنا رہا ہے کسی بھی بارڈر پر یا کوئی ایسی تیاری کر رہا ہے جس سے اس علاقے کی امن کو خطرہ ہے تو اس قسم کی آہ بات کو رد کرنے کے لیے جو ایک میکنزم تھا اس کو اوپن سکائیز ٹریٹی دھا جاتا ہے تاکہ ملکوں کے درمیان غلط فہمیاں نہ پیدا ہوں ایسا بھی ہوا ہے کہ غلط فہمیوں کی بنیاد پہ بارڈر کلیشز ہو گئے ہوں جنگیں ہو گئی ہوں تو غلط فہمیوں کو جنگوں میں کنورٹ ہونے سے رکنے کے لیے یہ ایک آہ کانفیڈنس بیلڈنگ میر کے طور پہ یہ ٹریٹی سائن کی گئی جس کے انٹینشن بہت اچھے تھے اور اس کے دو میجر سیکریٹریز جو تھے وہ تھے یو ایس اور ریشیا تو یہ یو ایس اور ریشیا کے درمیان جو تعلقات ہیں ان کو ایکسپلین بھی کرتی ہے یہ ٹریٹی ان کے درمیان جو ٹسل ہے جو جو میجر پاور دنیا کی دو بڑی پاورز ہیں ان کے درمیان جو ٹسل ہے جو پول وار آہ وہ تو خیر ختم ہو گئی دی نینٹی ون میں لیکن ان کے درمیان جو ایک قسم کا تناؤہ ہے اس کو بھی ایکسپلین کرتی ہیں یہ ان دی لارجر پرسپیکٹیو یہ ریشیا اور امریکہ کے درمیان تعلقات کو بھی اسپلین کرتی ہیں اور پھر آپ کو اس ٹاپک کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ سباکہ اور بھی ٹریٹی دونا ممالک کے درمیان سائن ہوئے تو یہ سپیسپیکلی اس کی اوپر بھی کوسٹن جو ہے وہ ریسنٹلی آیا ہے اس میں ہم پاسٹ پیپر کو بھی سال کرتے رہتے ہیں یہ جو کوسٹن ہے یہ آپ درہا دیکھیں what will be strategic and political implications of the US withdrawal from the open skies treaty and how is it impacting the arms control arrangements between the great powers ہوا یہ ہے کہ US نے نومبر دو ہزار بیس میں withdraw کر لیا ہے open skies treaty سے اس سے کیا impact آئے گا وہ ہم discuss کریں گے لیکن آپ کو یہ پورا background دنے کے لیے ہم پہلے آپ کو اس کا پورا background بتائیں گے open skies treaty it was signed on March 24 92 in Helsinki Finland between the NATO members and farmer warsa pact members after the demise of the Soviet Union یہ نیٹو اور وارسہ پیکٹ اس کے اوپر ہم اگلے لیکچرز میں بات کریں گے کہ یہ نیٹو کیا ہے اور وارسہ پیکٹ کیا ہے فار یور انڈرسٹیننگ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ویسٹن بلاغ تھا وہ نیٹو کہلاتا ہے جس کو ہیڈ کرتا تھا اور جو ریشیا کا بلاغ تھا اس کو ہیڈ کرتا ہے اس کا نام تھا وارسہ پیکٹ اور اس کا اہیڈ کرتا تھا اس کو انفارملی ریشیا یا اس ٹائم کا سویت یونین ان کو ہم مزید اسپلین کریں گے لیکن یہ کولڈ وار کے جو دو بلاغ ہیں ان کا ان کے نام ہیں نیٹو اور وارسہ پیکٹ اٹھ کیم انٹو فور سان جنوری وان ٹو ساغن ٹو تھائٹی فور کنٹریز انکلوڈنگ ڈی یو ایس اینڈ ریشیا ریٹی فائیڈ کرگستان ڈیڈ ناٹ ریٹی فائی کرگستان نے سائن تو کر لیا لیکن ریٹی فائی نہیں کیا سکنیٹری ہونے میں اور ریٹی فائی کرنے میں فرق یہ ہے کہ جب مختلف ممالک آپس میں کسی آہ کنفرنس میں جا کہیں پہ ایگریمنٹ کرتے ہیں تو اس کو وہاں پہ جو سکنیچر ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں یہ ممالک اپنے اپنے واپس جا کے ان کے جو اپنے ملک میں جا کے اپنے پارلیمنٹ سے جب اس کو اپروول لیتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں ریٹی فیکیشن جب تک کسی ملک کی اپنی پارلیمنٹ اس ٹریٹی کو ریٹی فائی نہ کرے اس وقت تک وہ ملک اس کا باقیدہ میمبر نہیں بن سکتا جو تھائٹی فور کنٹریز نے جائن کی اس میں بیلجیم بوسنیا بلگاریا کنیڈا کروشیا ریچ ریپیبلک جنمار اسٹونیا فرانس جارہیا جرنی اوہرہ یہ ممالک سامل ہے آخر میں آپ دے سکتے ہیں اس میں بہت سکتے ہیں یوکے اور یو ایس بھی ہیں تو یہ 34 کنٹریز ہیں بہت نیٹو میمبرز اینڈ فارمر وارسہ پائٹ میمبرز ای آئیڈیا آف دی اوپن سکائی سیٹی باز پرپوز جنائیٹین کفٹی فائی بائی دی فارمر یو ایس پریزیجنٹ ایدن ہار بید دی انٹینشن تو دی اسکلیٹ تینشن دورنی کول بار بڑا کشیدگی رہی دونوں ممالک میں ریشیا اور یو ایس کے درمیان سویٹ یونین اور ریشیا کے سوری سویٹ یونین اور یو ایس کے درمیان دورنی کول بار بہت سارے موقعوں پہ ایسا لگا کہ اب تیسری عالمی جنگ جو ہے وہ چھڑ سکتی ہے لیکن آہ یہ جنگ آہ فارچنیٹلی دونوں ممالک کے درمیان اسے بہت سارے موقع آئے اسپیشلی کیوبن میزائل کریسل جو ہے وہ ہم آہ نیکسٹ آنے والے لیکچر در سٹری کریں گے اس دوران ایسا ہوا تھا کہ ایسے لگا تھا کہ جیسے تیسری جنگ اور وہ بھی آئیٹمی جنگ جو ہے وہ چھڑ سکتی ہے لیکن آہ فارچنیٹلی ایسا نہ ہو سکا اور دنیا جو ہے اسے بچ گئی اٹلاوز دی میمبر کنٹریز میمبر کنٹریز تو کنڈکٹ آن آرمڈ ایریل سرویلنس یعنی او ایس ٹی او ایس ٹی کے ساتھ آپ چیز یاد رکھنی ہے اوپن سکائی سٹریٹی کے ساتھ وہ ہے ایس آل آباؤڈ آن آمڈ ایریل سرویلنس اف ایچ ایس ایس ٹی ایس ٹی ایس ٹی ایس ٹی ایس ٹی ایس ٹی نا ہو اور کسی کو بھی یادت نہ ہو کہ وہ دوسرے کی فضائی حدود میں جا کے دیکھ سکے اس سے کیا نقصان ہوگا اسے نقصان یہ ہوگا اور یہ پتہ نہیں چلے گا کہ دوسرا ملک کیا کر رہا ہے اسے کیا ہوگا کہ ہر ملک غلط فہمی میں رہے گا کہ وہ ملک آم بلڈ اپ کر رہا ہے تو میں کیوں نہ کروں اس سے آمڈ ریس بڑھ سکتی ہے اگر یہ اس طرح کی ٹویٹیز نہ ہوں تو اسے کیا نقصان ہوگا کہ ملکوں کے درمیان ہتھیاروں کی جنگ ہتھیاروں کی دور شروع ہو جائے گی کہ ہر ملک جو ہے وہ کوشش کرتا رہے گا وہ دوسروں کی جو ملٹری کپیسٹی کو اوہر اسٹی میٹ کر کے خود اپنی ملٹری کپیسٹی کو بڑھانی کوشش کرے گا تو اس لیے یہ اوپن سکائی سٹریٹی جو ہے وہ سائن کی گئی the objective of this strategy is to encourage mutual openness build confidence and remove miscalculation about each others military capabilities prevention of such milk such miscalculation may result into prevention of accidental wars under this treaty a member state can conduct surveillance of any other member state after giving notice of surveillance three days before and sharing its exact flight path 24 hours before this treaty is intended to promote transparency and predictability یعنی اس کا جو پروسیر ہے وہ بھی طے کیا گیا کہ تین دن پہلے لٹس دے گا کہ ہم نے یہاں سے فلائی کرنا ہے اور پھر چوبیس گھنٹے پہلے وہ اپنا فلائٹ روٹ بھی بتاتے ہیں یہ بھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ تو سیٹلائٹ بھی جمع کر گیٹا ایسی بات ہے کہ یہ جو اس میں میکنزم ہے اس میں زیادہ کلیر پیچرز جو ہیں وہ لی جا سکتے ہیں مور دن 15000 سرونسلائٹ سیٹلائٹ سیٹلائٹ سینس 2002 دیت فارمیشن ڈیٹا گیتر بی وان کنٹری ڈیٹی اس کا ایک دوسرا بینیفیٹ یہ ہے کہ اگر ایک ملک کیوں ہے وہ سرونس کرتا ہے اور ڈیٹا کلیکٹ کرتا ہے ایس کی ٹکنالوجی ہے کیونکہ رشیہ کے اوپر سیڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہیں تو وہ اس ڈیٹے کو شیئر کریں گے with all other 33 members جو کہ ان کے علاوہ ہیں اور ہوسٹ کنٹری کے ساتھ ڈیٹا وہ شیئر کیا جائے گا اور اس میں ایک اور اہم چیز ہے کہ جب وہ جو بھی پلین ہے وہ سرونس کری جاتا ہے تو اس میں افیشل اگر ایس کا پلین جا رہا ہے رشیہ کے اوپر جا رہا ہے تو جو ہوسٹ کنٹری ہے جس کی تیٹری کی سرونس ہو رہی ہے وہ ملک اپنے 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 افیشل بٹھا سکتا ہے تاکہ وہ بھی ساتھ موجود رہیں تو اب اس ٹریٹی سے یو ایس نے بدرا کیا کیوں کیا یہ بھی ہم دیکھیں گے اسے کیا اپنے آگے اس کے اوپر بات کریں گے اس کیا اپنے اوپن سکائے ریزن فار پرنگ آہوٹ آف ویسٹی رشیہ بیچ پیسنٹی انہاں ایس نے درہا کر لیا اب ریشیا نے بھی کہا کہ ہم بھی بدرا کرتے ہیں انہیں بدرا کیا نہیں ابھی تک لیا چل رہا ہے کہ ایس نے بھی بدرا نہیں نہیں کیا بہت یو ایس نے ویڈرال مکمل کر لی ہے انیشیلی ریشیہ سارت اشورنس فرام نیٹو میمبر دیکھتے ہیں جو نا جو نیٹو میمبر دیگر ان سے کہ آپ کے ایڈیا میں جتنے بھی یو ایس کی ملٹری بیسز ہیں ہمیں ایک تو ان کی سرویلنس الاؤ کریں اور وہ اگر اس چھوٹی کے ممبر ہیں تو وہ ان کو دینی چاہیے یہ سرویلنس کا اختیار پھر ریشیہ کا دوسرا point of view یہ ہے دوسرا objection یہ ہے کہ ٹھیک ہے یو ایس اس کا ممبر نہیں رہا ہو اسٹی کا اب یو ایس کو کوئی رائٹ نہیں پہنچتا کہ وہ ڈیٹا یہ حاصل کریں ریشیہ کو یہ apprehension ہے کہ جو نیٹو میمبر ہیں ان سے وہ جو ڈیٹا لیں گے کیونکہ وہ تو میمبر ہیں وہ جو ریشیہ کا ڈیٹا لیں گے وہ آگے یو ایس کے ساتھ شیئر کر دیں گے تو اس سے یہ ہے کہ یو ایس کو ڈیٹا بھی ملتا رہے گا اور یو ایس کو فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ اب یو ایس کی سرویلنس نہیں ہو سکتی لہذا یہ کہنا ہے کہ اب اگر یو ایس نہیں اس ٹریٹی میں حصہ کہ ٹریٹی کے ذریعی باؤنڈ نہیں ہے کہ اپنے ریٹا دینے کے لیے تو ہم پھر یو ایس کو کیوں ریٹا دیں تو انہیں پہلے شورس مانگی ہے شورس دینے کے لیے وہ ان کو ایسی شورس ملی نہیں نیٹو میمبر سے تو اب وہ بھی سوچ رہے ہیں کہ اس سے بدرا کیا جائے the u.s withdraw from the treaty on november 22 2020 using russia violating which russia denied the u.s allied that russia imposed restrictions on uh reconnaissance flights over its over its territory russia imposed restrictions on flights over kalan garage especially تو وہاں سے territory سے ریشیا نے جب لگا دی ریشن کی جہاں سے نہیں گزر سکتے تو u.s نے کہا کہ یہ تو violation ہے آپ تو روک نہیں سکتے کسی بھی جگہ سے ہمیں اس پوائنٹ آف یوپیان کا آپس میں clash ہوا اور ڈیو ایس نے اس میں جب آپ announce کرتے ہیں تو چھے مہینے کا نوٹس دیتے ہیں پھر اس کے بعد آپ کی ویڈرال کمپلیٹ ہوتی ہے تو ان کی ویڈرال کمپلیٹ ہوئی تو نومبر بائیس دوہزار بیس کو ہو گئی ریشیا has a light that the u.s can benefit from the surveillance done by its allies even after its withdrawal from the treaty implying that no surveillance of this u.s could be done as it is no more the member of the open skies created یہ وہی بات ہے جو ہم پہلے کر چکے ہیں اب ہم ایک اور ٹریٹی کی بات کرتے ہیں اس کو بولتے ہیں the new start the new strategic arms reduction treaty this treaty between the u.s and russian federation came into effect on february 5 2011 the new start is successor to the start framework of 91 at the end of cold war when both the sides agreed to be limited to 1600 strategic devil delivery vehicles and 6000 warheads the purpose of the new start was further reduction and limitation of strategic offensive arms the u.s and russia agreed in in february 2021 to extend the new start by five years until february 2026 so یہ ایک arrangement ان کے درمیان میں باقی ہے یہ جو امید کی قرن ہے کہ کم از کم اس سے تو وہ ان کے درمیان جو arms race ہے اس میں control یا کسیات تک regulatory رہے گا اب ہم topic کی طرف جو پوچھا گیا css 2021 میں اس کی طرف آتے ہیں کہ کی کیا اس کے اپلیٹیکل انسٹریجیک بدرال ہوگی آہ جو اس کا u.s کی بدرال اس کا کیا آپ strategic and political implications ہوں گی اور اس کا کیا امپیکٹ آئے گا on arms control arrangement between the two great powers withdrawal of two great powers the u.s and possibly russia اگر رسیہ بھی کل جاتا فرام ost that would hamper the effectiveness of ost یعنی open sky stability in arms control arrangement the atmosphere of mutual trust and openness which was the result of the ost would vanish and it would lead to an era of increased uncertainty and miscalculations about each other's military capacity it is to be kept in mind that such misconceived perception about each other's military capacity may result into wars there's a trend among great power that both the u.s and russia have started withdrawing withdrawing from treaties both have withdrawn from the intermediate range nuclear forces treaty i nft in 2019 this treaty was signed between the u.s and the soviet union in 1997 whereby the two states agreed to destroy two categories of lethal missile system from their stocks as a means to be deescalate the nuclear arms race this is a great deal of nuclear arms race so this treaty was a great deal of ان کے درمیان نائنٹی سیون میں سائن ہوا انٹریمیڈی ایٹ رینج نیکلیر فورسز treaty جس کے تحقیق جنہوں نے اپنے lethal missile system کو تباہ کیا اور arms race میں کم ہی کرنے کے لیے دیجسٹر کے طور پر تو اس سے بھی وڈرا کر گئے ہیں اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر ایسے تریٹی سے وڈرا کرتے رہے گے تو ان کے درمیان کو ایسا میکنزم نہیں رہے گا جس سے arms race کو کنٹرل کرے سکے اس کا ضرورت یہ نکلے گا کہ arms race بہت زیادہ بڑھ جائے گی دنیا کے دو ممالک کے درمیان پھر آفٹر دی ویڈرال آف بہت دی پار فرام دی او ایسٹی دیر ایس نو میکنزم لیکٹ ریگولیٹ ان چیک ڈی آم ریس بٹوین ٹو گریٹ پار جس میلے to arms race between the two پار تو یہ صورتحال ہے کی پیشش آپ کوی میکنزم جو ہے وہ نہیں بچے گا تو اس کا ضرورت ری ہوں گا که آم ریس بڑھ جائے گی پیشش ہو آم شکریٹی انڈسٹی انڈسٹین 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 اویس انڈسٹلائی انڈسٹی انڈسٹلائی اور آم ایسٹلائی ڈیو ایس انڈرسٹو وردی انڈرسٹ او ڈیورپین کانٹری اٹھوڈ ہام ڈیڈیبیلٹی او ڈیو ایسی سکورٹی پارٹنر انڈی آئیز ایسی ایسی ہوا یہ تھا کہ ڈرنالڈ ٹرامپ کی جو پارسی تھی آہ پریویس جو فارمر ایس پریزیڈنٹ تھے وہ کہتے تھے کہ ہمارا بہت زیادہ جو آہ اکانومی کے اوپر بوجھ ہے ایسی ہم کیوں پورا یورپ کا ڈیفینس کرتے ہیں کیوں کے ساتھ ٹریٹی سائن کی ہوئے ہیں تو امریکہ شوڑ بی آور فاسٹ پریارٹی اور ہمیں صرف اپنے ملک کے اوپر اس کے اوپر پھر آہ یہ تھا کہ یو ایس کی جو کلیڈی بیلٹی تھی ایس ایس سیکورٹی پارٹنر آف دی ایورپین کانٹری اس کو کافی نقصان پہنچا تھا یعنی ایک ملک اپنا سوچ رہا ہے اور اور دیگر کانٹری سالسلہ کا وہ انوال نہیں ہو رہا تو اس کے اوپر پھر یہ ڈرنالڈ ٹرامپ کی پولیسی تھی اور اس کے اوپر پھر اس کا نقصان یہ ہوا تھا تو یورپین میں اس کا کجھو کلیڈی بیلٹی تھی اس کے نقصان تھے ابھی تک بائیڈن ایڈمیسٹریشن نے اپنی کسی بھی اس طرح کے جو میجرس ٹیپ تھے ان کو ریوارس نہیں کیا جو کہ ٹرامپ نے فیصلے کیے ہیں ان سے ابھی تک وہ نے دوبارہ ان کو ریوارس نہیں کیا ماسکو ہے اس ایسٹریشن نے تھی جویڈی ہے جویڈی ہے ناوز پیر کیا اگر آپ دوبارہ جائن کر لیتے ہیں تو پھر ہم نہیں چھوڑیں گے ورنہ ہم چھوڑ دیں گے اور ابھی ڈیسنٹلی یوریس نے فارم کیا رسیہ کو تیارناٹ کوئنٹو جائن ری جائن دی اوپن سکای فریٹی اور اس کے بعد ابھی رسیہ کے طرف سے پیٹیوں آنا باقی ہے اور یہ تھی ساری کے ساری جو اوپن سکائی سٹریٹی ہے اور اس کا جو میجر نقصان ہے ایک تو یو ایس کے یورپین اپنے کے ساتھ اوڑا جو ریلیشنشپ میں فرق آیا ہے کہ ان کا ایک سیکورٹی پارٹنر اور جوناللڈ ڈرام کی یہ سٹیٹمنٹ کہ we are giving you money and funds and all that and you are you are giving nothing to us وہ یہ والا پورشن اور پھر ان کا اس سے جو عام ریس پڑھے گی دنیا کے ممالک میں اگر اس طرح کے میکنزم سے یو ایس نکل گیا اور ریشیا بھی اگر نکل جاتا ہے آنے والے دنوں میں تو یہ اوپن سکائی سٹریٹی جو ہے وہ ورچوالی بالکل اس کا جو جوٹریٹی ہے وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر رہے جائے گی تو یہ تھا ہمارا آج کے لیکچر اور نیکس لیکچر میں انشاءاللہ ہم ایک اور نئی ٹابک کے ساتھ حاضر ہوں گے hope you are enjoying and these lectures are beneficial for your preparation thank you